سنیل پال اور ربی کشن کیا کچھ کہتے ہیں نظرائے وہ بھی سنیے بہت دکھت خبر سورکو کے لاب لطا جی ہم لوگوں کے بیش نہیں رہے پورا سنما جگت سنگیت جگت آج آنات ہو گیا اپنی ماں کو خو دیا پھر آواز کہاں سے رہ گی بھارت کی پہشان تھی لطا جی لطا دیدی نے سنگیت کو اور آواز کو سنسکار سنسکریتی کے ساتھ ایک کلاس کے ساتھ جو ایک مقام دیا تھا وہ اب بھرپائی بہت مشکل ہے تو وہیں چاہیں سنیما جگت ہو چاہیں سنگیت جگت ہو یا راج نیتک جگت ہو پورا دیش اس وقت لطا منگیشکر دھنجلی ارپیت کر رہا ہے اوم ویڈلا انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور اوم ویڈلا نے ٹویٹ کر کے اپنا شوک ویقت کیا ہے سورکوکلا لطا منگیشکر جی کا ندھن ہوا اور لوگ سب آدھیکش ہیں اوم ویڈلا انہوں نے اپنا دکھ اپنی سمویدنائیں پرکٹ کی ہیں لطا منگیشکر کے ندھم پر گہن سمویدنائیں پرکٹ کرتے نظر آئے اپنے سمرد سورو سے انہوں نے سنگیت کو اوچائیاں دی ہیں اور یہ اوچائیاں سریب سردیب یاد کی جاتی رہیں گی لطا جی ایک امول رتن جو اب ہم سے چھن گیا ہے سورکوکلا لطا منگیشکر کا ندھن ہو گیا اور ندھن کے بعد اب ترہ ترہ کی ریاکشن سامنے آ رہے ہیں بھاشا کے بندھن کو توڑتے ہوئے ان کے گیت وشوے کے پرتیک حصے تک پہنچے یہ اوم ویڈلا کی طرف سے کہا گیا اوم ویڈلا نے لگاتار ایک کے بعد ایک دو ٹویٹ کیے ہیں اور ان دونوں ٹویٹوں کے اندر انہوں نے اپنی سمویدنائوں کو گہن سمویدنائوں کو پرکٹ کیا ہے تو ویڈلا کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں انہوں نے سافٹ اپنے کہا کہ بھارت تورتن لطا منگیشکر جی نے اپنے سمرد سوروں سے سنگیت کو نئی اچھائیاں دی بھاشا کے بندھن کو توڑ ان کے گائے گیت وشو کے پرتیک حصے تک پہنچے ان کا ندھن سمپون راسترے کے لیے پونی اکشتی ہے اشتور دیوانگت آتما کو شانتی پردان کرے پریجنوں اور پرشنسکوں کے پرتی سمبیدنائیں ایک اور ٹویٹ کا تیورن نے لکھا کی لطا دی کے گائے گیت لوگوں کو جوڑتے تھے ایسے انیک افسر آئے جب انہوں نے ہمارے سینکوں کا بھی منوبل بڑھایا ان سے پریڑنا پا کر لاکھوں یوہ سنگیت سے جڑے اب بھیلے ہی وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں لیکن اپنے گیتوں سے وہ سر ہے ہماری سمتیوں میں جیونت رہیں گی یہ دو ٹویٹ ہیں اب آپ ان ٹویٹس کو ان شبدوں کو پڑھ کر اندازہ لگائیے کہ دکھ کتنا گہرا ہے یہ دیش جس دکھ کو اس سیکنڈ پر جھیل رہا ہے وہ بہت گہرا ہے تو مہینہ جیپال کل راج مشن نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور ہم ٹویٹ کرتے ہوئے اپنی سمبیدنائیں کو ویقت کیا لطا مانگیشکر جی کے ندھن پر کل راج مشن نے بھی اپنی سمبیدنائیں ویقت کی ہیں کل راج مشن نے جو ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ماں سرسوٹی کے اپاسے کا ویلکشن پرتبہ کی دھنی بھارت پراتنے لطا مانگیشکر جی کا ندھن گوا بھارتیہ سنگیت کے لیے آپ پونی اکشتی ہے ویشن میں دیش کو گوروانویت کرنے والی سور کوکلا کے ندھن پر شوک ویقت کرتا ہوں اپنے سنگیت سے وہ صدایب ہمارے بیچ رہیں گی پرابون کی آتما کو شانتے پردان کریں یہ کل راج مشن کا ٹویٹ ہے انہوں نے ٹویٹ میں جو لکھا وہ میں نے آپ کو بتایا پھر حال کل راج مشن اوم بیڑلا روی کے شن سنین پال نتن گھٹکری سب ہی نے اپنی سمبیدنائیں ویقت کی ہیں دیشت کے اندر دو دن کا راشتری اشوک بھی گھوشت کر دیا گیا ہے دو دن کا راشتری اشوک گھوشت رہے گا تو بھارت کے لیے ایک بہت دکھت پل ہے بھارت رتن تھی لطا منگیشکر اور امول رتن ہم نے کھول دیا ہے اب یہ بھارت رتن ہمارے ساتھ نہیں ہمارے پاس نہیں لیکن ہماری یادوں میں ہمارے ذہن میں ہمیشہ زندہ رہیں گی ان تمام نغموں میں زندہ رہیں گی جو لطا منگیشکر جی نے گھائے لطا منگیشکر دیش کی سور سرسوتی تھی ان کا ندھن سوریلے گاین کے لیے ایک یوک کا افسان ہے لطا منگیشکر جی اب ہمارے بیچ نہیں ہیں لیکن جب جب سور کی دیوی کے طور پر مہ سرسوتی کو پوجا جائے گا یاد لطا منگیشکر جی کو بھی کیا جائے گا سور کوکلا کہی جاتی ہیں لطا منگیشکر دیش کی سور سورسوتی ہے یہ کل راج مشر کہہ رہی ہیں بہت سوریلی سور کوکلا لطا منگیشکر کے ندھن کے بعد پورے دیش میں شوک کی لہر ہے ہر کوئی درویت ہے کسی کے پاس شب بھی نہیں ہیں کیونکہ یہ پل ایک ایسا پل ہے جس پل آپ کی بھاونائیں تو امرتی ہیں لیکن شب زبان سے بہار نہیں آتے ہیں ایشور اس دیوانگا تاتمہ کو شانتی پردان کرے ہر کسی کی بھاونائی ہی ہے جاتا منگیشکر جی پشلے ایک مہینے سے لگ بک اٹھائیس دن سے اسپتال میں تھی ہیں فون لائن پر ہمارے ساتھ عدت نارائن جی جڑ گئے ہیں گائک ہیں عدت جی یہ پل بہت مشکل پل ہے اور ایسے سمیہ میں میں کچھ کہوں یا آپ کچھ کہیں بہت مشکل ہوتا ہے کچھ بھی کہہ پانا آپ کی بھاونائی کیا ہیں کس طرح آپ شدہانجوی دیں گے کس طرح آپ یاد رکھیں گے لطا منگیشکر کو میں کیا بتاؤں ہماری دیدی چلی گی دنیا سے ہم سب کی پریے دیدی جن کو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اور ایسی آواز جو مجھے نہیں لگتا کہ نوارا ہم کوئی اور لطا جی یا کوئی اور لطا منگیشکر آئیں ہیں پورا یوگ ہی ختم ہو گیا ایسا رکھتا ہے انگیت دیوی ساکھا سرسوتی ہم سب کو چھوڑ کے چلی گئی ہو جاتے ہیں جی تو ان کو رو برو کبھی مل پاؤں گا یا ان کا آشرباد ملے گا لیکن بھگوان کی ایسی کرپا رہی کی ممبے آیا اور سنگھرش کے دوران بھی ان سے کئی بار ہم ملے اور گانا بھی گانے کا موقع ملا بار ایک سے گانا میں نے ان کے ساتھ گایا مطلب مجھے لگتا ہے کہ میرے سے اس جنریشن میں میں ہی ایک بازشالی ہوں کہ لطا دیدی کے ساتھ اسنے سارے گانے میں نے گائے مجھے ان کے ساتھ گانا گانے کا اور بہت پیار کرتی تھی بہت اپنے چھوٹے بھائی کی طرح آخرواد دیدی رہتی تھی اور ایسا ان کے ایسا لگا کہ لطا جی کلی نہیں ایسا ہو نہیں سکتا ہے لیکن اوپر والے بھگوان سے المائٹی گوڑ سے ہم پر آرسانہ کرتے ہیں کہ ان کے آتما کو شانتی ملے اور سیدھا وہ جنت جائیں اور جائیں گے لیکن ان کی یادیں ان کی گانے کئی ستیوں تک ہم سنتے رہیں گے جب تک یہ دنیا رہے گی حضرت جی ایک کہنا چاہیے وشش ساندھ ہے آپ کو ملا لطا تائی کا بہت سے ایسی باتیں کیونکہ ان کا چہرہ جو بھی دیکھتا ہے ایک اس نیہ پریم ان کے چہرے سے ہی جھلکتا ہے وہ عام ریقتی کے لیے بھی اور آپ نے بہت قریب رہ کر ان کے ساتھ جیون کو جیا ہے کوئی ایسی یاد جب بھی لطا تائی کا نام یاد آئے گا اور آپ کو وہ یاد یاد آ جائے گی میں نے بہت ساری یادیں ہیں ہم نے اوپر والی کی کرپا سے اتنے سٹے شیئر کرنے کو مجھے ان کے چاہر موقع ملا چھ سات بار میں نے ان کے ساتھ سٹے شیئر بھی کیا جی وہ بھی پل ہمارے دل و دیماغ میں ہمیشہ رہیں گے ایک بار بینگلورو میں شو تھا سٹیڈیم میں دو تین لاکھ بھرے پڑے 92 کی بات ہے اور وہ اس دن سنجوک سے میرا جنم دن تھا 1 دیسمبر تو کسی نے کہہ دیا ان کو تو انہوں نے کہا کہ ابھی کے ابھی ایک سونے کی چین لاو خرید کے اور میرے طرف سے ادیت ناران کو اس چیز پہ سونے کی چین دو اور کہہ دو کہ یہ پرنس آپ پلی بیپ شنگنگ یہ خطاب مجھے انہوں نے دیا ہے جی یہ کیا بولے سرسوتی ساکھشا سرسوتی مستبت اتنا پیار کرے اتنا آشرباد دے تو میں تو کئی جنموں تک اس چیز کو یاد رکھوں گا بلکل شریف میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی کہہ پانا اس وقت آپ کے لئے بہت مشکل ہوگا اور یہ پل آپ کے لئے نہیں بلکی پورے دیش کے لئے بے حد دروید کر دینے والا ہے عدد جی بہت بہت شکریہ کیا کہ اس پل میں بھی اس مشکل پل میں بھی جب کچھ بھی کہہ پانا مشکل ہوتا ہے آپ نے ہمیں سمیہ دیا اور ان یادوں کو یاد کیا شکریہ آپ کا تو عدد نارائن کی اس طرح سے یاد کر رہے تھے لطا مگیشکور کو آپ نے سنا ان کا کہنا ہے کہ لطا تائی کبھی یہ نہیں دیکھتی تھی کامیابی کے شکھر پر پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے کبھی مڑ کر یہ نہیں دیکھا کہ وہ جو سٹرگلرز ہیں جو سنگھرش کر رہی ہیں وہ ان سے کم تر ہیں ہمیشہ ان کا سپورٹ رہا ان تمام سٹرگلرز کو عدد نارائن جی خود بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جب اسٹرگل کے دور میں وہ تھے تب لطا تائی کا اس نے ہی انہیں ملا اور نا جانے کتنے شوز انہوں نے لطا تائی کے ساتھ کیے نا جانے کتنے گانے انہوں نے سٹوڈیو میں لطا تائی کے ساتھ ریکارڈ کیے اور سوچئے کہ ان کی یادیں کتنی ساری ہوں گے اور کتنا مشکل اس وقت ہوگا عدد نارائن جی کا ہم سے بات کر پانا ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر لے رہے ہیں بریک کے بعد فوراں لوٹ رہے ہیں